موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر نائن ہے اور انٹردیکشن پارٹ ٹو ہے چپٹر کا نام ہے فنڈیمنٹلز آف ترکنو بیٹری فنڈیمنٹلز آف ٹریگونو میٹری اچھا اب پیچھری لیکچر میں ہم نے جو ہے میرمنٹ آف اینگل کو ڈسکس کیا اس کا ایک میتر دیکھا اب اس میں جو ہے سیکنڈ ٹائپ ہم دیکھتے ہیں کہ سرکولر سسٹم ٹھیک ہے جس کو ریڈیانس کہا جاتا ہے تو سرکولر سسٹم ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سرکولر سسٹم جس کو ریڈیانس کہا جاتا ہے اچھا اگر اس کی میں بات کروں سرکولر سسٹم کی تو اس کا مطلب ہوگا ریڈیانس ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ہائر سٹیڈیز میں ہائر میتھمیٹکس میں میرمنٹ آف اینگل کے لیے ریڈیانس کا یونٹ ہی یوز کی جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں اس کی ڈیفنیشن میں بتا دوں کہ ریڈیانس دا میرمنٹ آف اینگل سبسٹینڈڈ ایڈ سینٹر آف دی سرکل بین آرک ہوس لیندھ ایکل ٹو ریڈیس آف دی سرکل اس کو ایک اگزیمپل کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ لیٹس پوز ہمارے پاس ایک سرکل ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک سرکل ہے اور اس کا ایک ریڈیس ہے ٹھیک ہے سینٹر سے لے کر یہاں جو ہے بانڈری تک سرکل کی بانڈری تک کا یہ ریڈیس ہے ٹھیک ہے اگر یہ آرک جو ہے یہ ٹریول کرتی ہے ایک ڈیسٹنس ریڈیس آف سرکل کے جو ہے نا ایکول مطلب کہ یہ اگر ریڈیس ہے تو یہ ڈیسٹنس بھی آرک کے ایکول ہے ٹھیک ہے تو یہ آرک جو ہے یہ اگر موو کرتی ہے اتنا ڈیسٹنس جو کہ ریڈیس آف دیٹ سرکل کے ایکول ہے تو پھر جو انگل یہاں پر بن رہا ہوگا ان دونوں آرک کے درمیان ٹھیک ہے یہ پہلی آرک تھی انیشل آرک ہے ٹھیک ہے یہ ٹرمنل آرک ہے تو انیشل آرک اگر انیشل اور ٹرمنل آرک کے درمیان میں یعنی کہ یہ والا ڈیسٹنس جو ہے وہ اگر ریڈیس کے برابر ہے اسی سرکل کے ریڈیس کے برابر ہے تو جو انگل یہاں ان دونوں آرک کے درمیان بن رہا ہوگا وہ ریڈین ہوگا ٹھیک ہے تو یہ الفہ جو ہے is equal to one ریڈین ہے one ریڈین ٹھیک ہے اگر اس کو جو ہے half کر دیا جائے let's suppose جو ہے second arc یہاں پر ہے مطلب کہ half off ریڈیس ہو گیا نا یہ والا ڈیسٹنس یہ ڈیسٹنس پھر half off ریڈیس ہو جائے گا اور یہ جو انگل بنے گا یہ والا انگل جس کو میں بیٹا کا نام دے دیتا ہوں تو یہ انگل جو ہوگا وہ half ریڈین ہوگا ٹھیک ہے half ریڈین one ریڈین اور half ریڈین ٹھیک ہے تو ریڈین کا کیا مطلب ہوا کہ اگر کوئی آرک جو ہے وہ موو کرتی ہے اتنا ڈیسٹنس جو کہ ریڈیس آف ڈیٹ سرکل کے برابر ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ریڈیس ہی موو کرتا ہے اب اس ریڈیس کے equal ٹھیک ہے اس کی باؤنڈری کے اوپر تو جو ہمارے پاس انگل بنتا ہے ان دونوں آرکس کے درمیان وہ one ریڈین کلاتا ہے اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس جو ہے یہ والا ڈیسٹنس اور یہ جو انگل بن رہا ہے ٹھیک ہے ان میں کیا آپس میں relation ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس انگل کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس انگل کو تھیٹا اگر ہم کہہ دیتے ہیں تھیٹا is equal to one radians ہے ٹھیک ہے تو ہم بات کریں گے کہ one radians جو ہے وہ is equal to one r کے برابر جو ہے وہ angle بنا رہی آرک بنا رہا ہے ٹھیک ہے تو one angle one angle جو ہے of one radians ٹھیک ہے تھیٹا جو ہے one radians ہے اور وہ arc کتنا بنا رہا ہے one r کے equal ٹھیک ہے ایک radians کے equal arc بن رہا نا ایک تھیٹا جو ہے یہ تھیٹا complete one radian ہے یہ arc بناتا ہے one radius of that circle کے برابر ٹھیک ہے تو half کی ہم نے بات کی تو half of radians جو ہے وہ بناتا ہے half of radius کے equal ٹھیک ہے مطلب یہ اتنی arc بناتا ہے تو اگر theta کی بات کی جائے تو theta کتنی بنائے گا one theta radians جو ہے وہ بنائے گا theta r کے equal ٹھیک ہے مطلب کہ جو ایک radian تھا one radian substance arc اس arc کا ہم نام دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ a initial point اور b initial point یہ arc ہے ٹھیک ہے a b arc ہے تو one radian substance arc a b on circle ٹھیک ہے کتنی بنتی ہے کتنی لیند کی بنتی ہے one arc equal اور half کی جب بات کی جائے half radian substance arc a b وہ half radius کے equal ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر theta کی بات کی جائے theta radian substance arc a b is equal to theta r ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ 1 تھا یہاں 1 یہاں 1 by 2 یہاں theta ہے تو یہاں theta ریڈیس کے equal آئے گا اور اور اس angle کا ٹھیک ہے یہ angle ہے جو دونوں arcs مطلب کہ دونوں اس ray اور اس ray کے درمیان جو angle بن رہا ہے وہ theta ہے اور جہاں جو radius پہ diameter پہ جو boundary اس circle کی boundary پہ بن رہا ہے arc اس کو نے denote کیا l سے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا relation between arc of the circle and angle at the center of the circle اچھا اب ہم آتے ہیں کہ conversion پہ ٹھیک ہے conversion of radian into degree conversion of radian into degree مطلب کہ ہم نے پہلے degree کو discuss کیا تھا degree کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم radian کی بات کریں تو radian سے ہم degrees میں بھی جا سکتے ہیں اور degrees سے radians میں بھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو and vice versa کر لیتے پھر ساتھ میں and vice versa اچھا اس میں کس طرح اگر ہم بات کرتے ہیں کہ let's suppose یہ radius ہے ٹھیک ہے یہ radius ہے circle کا اور یہ arc اگر ہم move کرتے ہیں یہ تو ہم نے دیکھا تا نا one radian ہے اگر radius equal move کرتا ہے let's suppose اگر یہ move کرتے ہیں ہم یہ سے لے کر complete rotation کرتے ہیں ٹھیک ہے arc یہاں theta کس کے equal ہوگا ہمیں پتا ہے کہ circumference جو ہے وہ equal to کیا ہوگا circumference of circle جو ہے وہ 2 pi r ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ arc کتنی بن رہی ہے l یہ l کتنا ہوگا 2 pi r کی equal ہو جائے گا ٹھیک ہے تو theta is equal to l by r ہوتا ہے یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں جب complete rotation ہوگی theta یہاں پر angle بن رہا ہوگا اور theta is equal to l کی جگہ 2 pi r آج گا divided by r theta is equal to 2 pi ٹھیک ہے r سے cancel ہو جاؤ گا اور ہمارے بات theta is equal to pi 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 radians for complete rotation ٹھیک ہے تو ایک اس کو تو 1 radian کہیں گے اور complete rotation کو 2 pi radian کہیں ٹھیک ہے اور complete rotation کے ہم نے جب بات کی تھی کہ complete rotation میں theta is equal to 360 ہوتا ہے for complete rotation complete rotation rotation اچھا اب ہم اس کا relation دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے 2 pi radian 2 pi radian is equal to complete rotation ہوگی نا تو theta is equal to pi radian ہوگیا اور theta جو angle کی بات کریں تو وہ کیا ہوگا degrees میں 360 degrees ہوگا complete rotation کے لیے تو 2 pi radian is equal to ہوتا ہے 360 degrees ٹھیک ہے تو اگر ہم pi radian کی بات کریں تو 2 ادھر جا کی divide ہو جائے گا 360 divided by 2 is equal to 180 degree ٹھیک ہے تو مطلب کہ pi جو ہے وہ is equal to 180 degree ہوتا ہے اور 1 radian کی اگر ہم بات کریں تو اس کو 2 pi سے divide کر دیتے divided by 2 pi ٹھیک ہے مطلب کہ 180 divided by pi 1 radian equal ہوتا ہے 180 divided by pi کے ٹھیک ہے اور pi جو ہے ہمیں پتا ہے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں pi کیا ہوتا ہے وہ equal ہوتا ہے 3 point 14 16 کے equal ٹھیک ہے pi کی value ہوتی 3 point 14 16 equal اور 1 radian ہم دیکھ چکے ہیں کہ 180 by pi ہوتا ہے اور 2 pi radian is equal to 360 degrees ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ degrees میں convert کرنے کے لئے آگیا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم convert کر سکتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ example کو solve کر لیتے ہیں example have convert the falling conversion ہم نے کرنی ہے radian سے degrees میں ٹھیک ہے convert radian into degrees let's suppose ہمیں جو ہے وہ دیا ہے 2 pi by 3 radians ٹھیک ہے تو ہم convert کرنا ہے degrees میں تو کس طرح سے convert کریں گے 2 pi by 3 radians ہے 2 by 3 pi radians ٹھیک ہے تو pi radians کس کے equal ہوتا 180 کے جو ہم پہلے بھی دیکھ چکے یہاں پر کہ pi radian pi radian equal ہوتا ہے 180 گئے ٹھیک pi radian is equal to 180 degree ہوتا ہے تو pi radian کی جگہ 180 degrees use کر سکتے ہیں 2 by 3 into 180 degrees is equal to 120 degrees بنتا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ ہم اس طرح سے solve کر سکتے ہیں کوئی بھی ہمیں دیا ہو radians میں کوئی بھی value ہمیں radians میں دی ہو ٹھیک ہے radians میں given ہو ہم اس کو multiply کر دیں گے 180 divided by pi سے to ہمارے پاس degrees میں answer آئے گا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا radians سے degrees میں convert کرنے کا method اب ہم ڈگری سے ریڈین سے ڈگری میں convert کرنے کا ہے تو ڈگری سے radians میں convert کرنے کا method ہم دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے ہم convert کر سکتے ہیں اس میں ہم multiply کریں گے degrees میں کوئی ہمیں angle given ہوگا اس کو multiply کریں pi by 180 سے ٹھیک ہے تو ہمارے بس radians میں answer آجائے radians میں angle آجائے گا convert ہوئے گا تو یہ method ہوتا ہے conversion کا radians ہے degrees میں اور degrees سے radians میں اس طرح سے اگر ہمارے پاس کوئی ایک اور given whole degrees میں اس کو ہم convert کرنا چاہا رہے ہوں radians میں تو پھر کس طرح سے ہمارے پاس given 54 degrees ہیں اور 45 minutes ہیں 45 minutes ہیں اس کو ہم convert کرنا ہو radians میں تو کس طرح سے convert کریں گے اس کو میں ٹھیک کر کلک دیتا ہوں 54 degrees اور 45 minutes تو ان کو convert کرنا radians میں تو کس طرح سے convert کیا جائے گا پہلے تو ہم اس کو completely degrees میں convert کریں گے ٹھیک ہے completely degrees میں convert کریں گے اس کے بعد اس کو radians میں convert کر سکیں گے ٹھیک ہے تو completely degrees میں کس طرح سے مطلب decimal میں جس طرح convert کرتے آئی ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے ہم اس کو decimal میں convert کرتے ہیں 54 degrees اور 45 minutes ہیں تو 45 divided by 60 ٹھیک ہے ایک ڈگری میں 60 minutes ہوتے ہیں نا تو اس کو 45 minutes کو degrees میں convert کر رہے ہیں تو یہ بنجے گا 45 divided by 60 تو یہ بن جاتا ہے 0.75 54 degrees plus 0.75 degrees یہ بنجے گا 54.75 degrees اب اس کو ہم convert کریں گے radians میں radians میں convert کرنا تو ہم کیا کریں گے اس کو multiply کریں گے 54.75 کو multiply by pi by 180 سے ٹھیک ہے degrees کو multiply جب کرتے ہیں pi by 180 سے تو radians میں convert ہو جاتا ہے تو اس کا result دیکھ لیتے ہیں کیا آتا ہے 54.75 multiply by pi کی value 3.15 4.16 اور divided by 180 تو اس کا result جو آتا ہے وہ آتا ہے 0.958 radians ریڈیانس ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم convert کر لیتے ہیں radians میں اگر ہمیں minutes یا seconds میں given ہو تو ہم اس کو radians میں convert کرنا چاہ رہے ہوں تو پہلے تو اس کو ہم decimal میں convert کریں گے اور decimal سے radians میں convert کریں گے تو یہ ہمارا method ہوتا ہے conversion کا اس کے علاوہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک radians میں کتنے ڈگریز ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم اس طرح سے دیکھ کریں گے تو یہ radians میں اور یہ ڈگریز ہیں تو اس کو بھی ہم دونوں سائٹ سے مطلب کہ ہم نے 2 پائے سے ڈیوائیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ بنے گا 1 radian is equal to 360 divided by 2 پائے ٹھیک ہے 360 degrees divided by 2 پائے تو اس کو calculate کر دیکھ 6 degrees ٹھیک ہے مطلب کہ 1 radian equal ہوتا ہے اتنے degrees کے تو اگر ہم نے جو ہے وہ find کرنا ہے 3 radians ہمیں given ہے ٹھیک ہے 3 radians تو اس کو ہم نے degrees میں convert کرنا ہے تو ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں ایک simple method یہ ہے ایک تو method ہم دیکھ divided by pi سے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس result جو آئے گا 171.888 degrees ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ ایک اور method یہ ہے کہ اگر آپ یاد کر لیں کہ 1 radian اس کے equal ہوتا ہے تو 3 radian جو ہے 3 radian 3 radian کو ہم لکھ سکتے ہیں 3 into 1 radians ٹھیک ہے تو 3 into 1 radian 3 radians ہی بنتا ہے نا تو 3 into 1 radian کے جگہ ہم یہ use کر لیتے ہیں 57.296 degrees تو یہ multiply کریں تو یہ simply جو ہے وہ radians میں دیگریز میں convert ہو جائے گا radians سے ٹھیک ہے تو اس کا result بھی آتا ہے 171.888 degrees ٹھیک ہے تو یہ simple conversion ہے degrees اور radians کے درمیان تو یہاں پر ہم اپنا lecture ختم کرتے ہیں یہ ہم نے یہاں اس lecture میں دیکھا radians کے بارے میں دیکھا radians کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے measurement of angle ہے اور اس کے بعد ہم نے conversion دیکھی degrees سے radians میں کیسے جاتے ہیں ریڈین سے دیگریز میں دیکھا